خوشیاں اور آجدیاں فضیلتاں قابل اصحاد احترام زیدت القرآن فخر القرآن برادر اکبر جناب قبلہ کاری حافظ محمد عامر شاہ برامت ورخاتم العالیہ جیدی دھیرہاں کو شاندی بجانال آجد سیسارے حاضرہ آجدی خوبصورت معافل پاک دستار فضیلت مطرم عزیزم حافظ وقاری حافظ ارسلان حمید شاہب حافظ وقاری فیض زیاد شاہب اور انہاں بچیاں دی والدین دی قبلہ کاری حافظ محمد عامر شاہب اور انہاں بچیاں دی والدین دی حافظ محمد عرسلان حمید شاہب آپ دے والدی کوئی نہیں یتیمن لیکن میں سمجھ دا آج آپ دے والد واسطے جیڑا اعزاز اور جو رحمت اور جو شفقت اور جو رب دیاں کرم نوازیاں وہ دے قبر دیتے اللہ دے طرف رحمتہ نازل تھی سن وہ وہی جان سی کہ بچے نے اپنے چھوٹے دل دے اندر قرآن مجید فرقان حمید دی یہ بے شمار فیض و برکات اور اللہ دی کلام مجید نو محفوظ فرمایا حافظ فیصل زیاد شاہب دے محترم والد گرامی زہولہ شاہب دی خدمت بھی خراجی تحسین ہے اس تو قبل کچھ عرصہ پہلے ماسٹر عبیب شاہب دے بچے نکشال قبل قرآن مجید دی حفظ مکمل کی تا انہا وقت خراجی تحسین تمام اہلِ علاقہ اور بالخصوص محترم بھری محمد سلیم شاہب کیونکہ ایک عبد بھانجے ایک عبد پتیج ہے آپ دی خدمت بچ بھی عقیدت مندین آل مبارک بات پیشے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ انہوں بھی حزاز بش کیا ہے کہ آپ دی خاندان دے اندر بھی حافظ قرآن بنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اس فرمین دے آپ حق دار بنے کہ میری حقی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا خوش رسیب او گھرانین جنہ گھرانین ویج قرآن دے حافظ ہون دے دعای ایک تدار ویج اللہ رب العزت انہا بچیاں نو قرآن دا حافظ قاری باعمل بنے جو جو احکامات قرآن مجید ویچھین اللہ تعالیٰ انہا نو تا زندگی انہا دے پورا اتن دے تفیق اتا فرمائے انہا دے علم و حمل ویچ زوگ ویچ محبت ویچ خلوص ویچ اللہ تعالیٰ مزید برکت اتا فرمائے قبلہ کاری شاہد دی اللہ تعالیٰ عمر دراز فرمائے تو سنجیتو جیتو بھی سجن بزرگ نوجوان چل کے آئے علماء کرام اللہ تعالیٰ سب در طور آنا قبول اور منظور فرمائے اب آبیزی بغیر گفتگوی شروع کرسا کافی دیر تو سی تشریف فرماؤ توجہ میرے برسکت سو اگر گلدی سمجھا جاوے تمیتی آوازنا سبحان اللہ ضرور فرمائے سو قرآن مجید فرقان عمید پہلے سفارہ الف لا میم اے او حلفاظن انہا نو حروفن قطعات حدن انہا دے مانے یا تا خدا جاندہ یا مدینی والا مصطفیٰ جاندے الف لا میم ذالک الكتاب اللہ ری وفی اے پہلے سفارہ ہے ہر بچہ ہر بندہ خوبہ خوبی جاندہ ہے اللہ فرمی دے اے جیڑی کتاب اے بہیب اے دیوچہ کوئی شک کوئی نہیں فتوہ دیوان علی ذات خدا دی ہے سوناوں ان علی ذات مصطفیٰ دی ہے اللہ فرمی دے جیڑا کتاب قرآن مجید ابتدا ویچہ اللہ تعالیٰ نے خود فتوہ ارشاد فرما چھوڑیا فرمایا جیڑا تُو سے انہوں پندن والے آؤ اے پندن والے انہوں پڑھ کوئی الفاظ دے اندر عبارت دے اندر ردو بدلو سی اللہ فرمی دے نہیں نہیں الفلامی ذالک الكتاب لا ریب وفی فرمایا اے لا ریب کتاب اے دی اندر کوئی شک کوئی نہیں کوئی شبہ کوئی نہیں اے دی اندر کوئی کمی پیشی کوئی نہیں یا اللہ کیوں کوئی نہیں فرمایا اِنَّا نَحْنَ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ الْحَافِظُرُ فرمایا اے دی حفاظت کرنوالی ذات بھی خدا دیئے فرمایا اصلا نازی بھی خود کیتے اے دی حفاظت بھی اسی خود کر دیا ہاں بابی جی وکار تُسی دور دراز تو آئے بیٹھے ہو اولاد والے ہو میں بارہا مرتبہ اے جملہ ضرور دور شام اُنا والدین واسدے جنہ دے بچے قرآن دے حافظیں سارے بال بچے والے ہو اولاد والے ہو اللہ تعالیٰ کور ہر بندہ اولاد منگ دے یا اللہ میرے پتر دے ہوئے ہیں اولاد دے ہوئے ہیں لیکن سارے استاد فرمایے دے دعا ہر بندہ منگ دے لیکن قدی زبان دے اندر کئی کئی بندیاں شادو ناظر کسے بندے دے زبان تھی اے الفاظان دے یا اللہ اولاد دے ہوئے ہیں اسی ہوئے اولاد دی چاہتے چھے طلب چھے دعا منگ لینے ہیں یا اللہ اولاد دے کوئی دی لیکن ایک نال دعا ضرور بندہ منگے یا اللہ اولاد لے ہوئے ہیں لیکن نیک ہوئے لیک ہوئے غلام سید العورہ ہوئے پھر اس اولاد دا شک چین والدین آخری دم تک بھی دے اولاد اوئی اللہ دی برگاہ دے اندر قابل ہے قبول ہے جیڑی اولاد ماں باپ دی تابعہ فرمانی کرے اور رسول اللہ دے نہ سوئے طریقے تے چلے وہ ائی طریقہ ہے والدین اگر اس چیز میں سمجھے ہا کہ بچ بندو اپنی زر نگرانی اولاد کو رکھے ہا کہ پھر او اولاد کدھی حافظ قرآن بڑھ دیں کدھی عالم دین بڑھ دیں جتنی علوم انہیں اسی اینا دے دوسری حاصل نہ کر رہا اسی سالوں علوم الحمدللہ حاصل کی تم جتنے علماء بیٹھے نے سیدو حافظ قرآن انہیں انہیں دینی اور دنیاوی تمام تعلیمات حاصل کی تا ہے لیکن پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرمان دے ہو اگر جس بندے نے دنیا دی تعلیم حاصل کر لئے ہون دی دنیا دے اندر ہیک آکھ روشانے اے دو اکھیان اللہ نہیں تھی ہون دی ہیک آکھ روشانے فرمایا دو اکھیان تا روشان دینیان دنیا دی تعلیمی بندے کول ہوئے دین دی تعلیمی بندے کول ہوئے لہٰذا ضرور یہ کہ دنیا دی تعلیم واسنے تنیا سی کوش آہاں جی میں کی بلا علامہ نوردین شاہ میں تو قبر آپ نو سنا رہے سان کیسے نہ دے کہ دنیا دی تعلیم حاصل نہ کرواؤ دنیا دی تعلیم تے زور جتنا ہے کاش اگر سادہ میں سمیت اتنا زور اسان دینی تعلیم تے دی وہاں تا پھر دین جدہ بندے حاصل کر دا ہے تا دین دی برکتنا اللہ دنیا نصیل فرما دے اے تساویل دے پایا ہو میں ابتداء میں چھ بیٹھا ہاں جی میں تھا کوئی قرآن اور حدیث نہیں چھونایا اے خدمہ جیڑی تینی پہی ہے یہ میڑا مو ہے یہ میڑا کمال ہے یہ میرے والدہ اندہ کمال ہے یہ وجہ کی ہے یہ دی اصل وجہ ہے وہ دین ہے وہ اصل اسلام ہے اس ممبر تے بلاور دا میں کچھ قابل بڑھایا ہے میں ٹکے دا بندہ کوئی نہیں توانے سامنے چار گلہ پہ کر دا دوسری اتنی خدمت کر دے ہوئی دی وجہ کی ہے توانے سامنے اس مجمع پیچے ہر شعبے دا بندہ بیٹھو سی بڑے بڑے ہونا دے کھولو اعزازی بھار دوسر اعزازی بھار دے کھولو ہر رنگ دے سنتہ موجود ہو سر لیکن انداز دے اندر پہتا ہر بندہ کمال ہے لیکن اعزاز اے خدمت اے سلہ اگر ہی اعزاز دے اندر اس نہ ہر شعبے وچے نہیں لیکن میں دعوے نال کہنا ما اعزاز رسول اللہ دے دین وچے ہے وہ کسی اور شعبے وچے عزت کوئی ہے اس گلو ہر بندہ سریمانہ بھی تصریم کر دا ہے گیڑی عزت رسول اللہ دے دین وچے قرآن وچے وہ دلہ میں دین وچے ہے وہ کسے شعبے وچے کوئی نہیں مہیدی میں سال پیش کرے نا تو ساہید ضروری دیوتے تاکہ تاہید کرے شو اتنی وجہ کیئے اتنے بزرگ علماء کرام بین الحق صاحب تشریف فرمائے نے بزرگ عالم الدین حاجی نردین صاحب چلے گئے ہیں عمرہ زندگی گزر گئی ہے دین تھی خدمت کریں دیا کریں دیا جتنے شعبے ہیں میں تھا کوئی سوری سنینا تاکہ شاری حدیثہ قرآن فرنہ لیکن میں اس سطح دے بائن پوما اگر پھوڑا زو گوزی تا ٹھیک ہے نیتا و دعا خیر کرلے شاہ میرے خیرے دے گا انتیارین دوسرے لنگر خاصو حسیوی خاصو دوسری آپ نے گھر لیکن اگر پھوڑا زو کہ مولانا شاہب کچھ گال سناوے تاکہر مٹھی جے زبان اللہ کھونا سبحان اللہ کرسیاں تے بیکی بندہ سبحان اللہ آگ سکھ دے جی کوئی ممانیت کوئی نہیں سبحان اللہ تُس آگ سکھ دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ شوشل میڈیا دے ماشا اللہ تیز تاہیز ورک کریں آپ تشریف فرمائیں لہذا میں یہ جملائیں آپ کوڈ کرشن اور میں آپ کھولوے یقین دیانی کرنا یمیند رکھنا چاہنا کہ جملائیں کوڈ کر کے لوکا پوچیشن کیونکہ آپ بڑھتے ہیں نیٹورکے جاندے ہیں اللہ تعالیٰ مزید برکتت آپ فرمائے توجہ فرمائے جتنے شعبیاں لیں علماء تشریف فرمائے ایک ہمارے ہیک حد دے اس حد تہیں پہنچو اس شعبے والے اس معاملات والے جتے تساں کم کر دیا سکول ماسٹر آو بینک ملازم آو فوجی ہے جس شعبے ہیک حد دے حد تہیں پہنچ آدین جی سکسالے تے پہنچ گیا مربانی فرماؤ جی ہون تو ساں واپس چلے جو اگر نبی بنیو آتے ہیں جی والوان پینسنگی دے سوں اتنی گرجوٹی دے سوں اتنے نال پیسی دے سوں جملے کوڑ کرائے جی میرے اس حد تہیں تساں پہنچ گیا تھواری سکسالے کے عمر چلی گئی ہے ہون شفقت فرماؤ جی تساں غلوانی ہو اتھے نہیں اتھے تیری خدمت تھے ہون تے کو نال پینسنی دے سوں تری ہزار چالی ہزار پنجھازار تیری پینسنگی ہو سی لیکن تیری عمر چلی گئی ہون شکسالتے ہیں مون مربانی کر چلا جا تھوارے گور ایک باک جملہ پوچھنا چاہنا تھوارے گورو تصدیق کرنا چاہنا جس بندے میں جوانی تو رہ کے سکسالتے ہیں ایک شعبہ جو خدمت کیتی ہے اج او دیا آزا اج او دی وجود دی آزا تھوڑی یہ کم چھوڑا لگ پہ حق تہائی او شعبے والے او تاریخ والے اس مامنے والے اس جس شعبے میں جو کم کرے ہیں اس شعبے والے اج اس کو تاون دیوانہ ادھا سہارا بننا ان وقت ناب ہمیں جیوں جو ہیں مرد دم تک تے ہو اسے سینے نہ لاؤں اسے مجمعہ وچھرا اسے شعبے وچھرا لیکن عمر سٹھ سال تے گئی ہیں مون جی نے جوانی بچ اس قوم دی خدمت کی تھی سٹھ سال تے انہیں آکے ہیں مون جی تو گھر چلا جا جس بندے دی اتنی پاور آئیں اگر چوہ کچھ کھڑا تھی ہر بندہ دورو سالوٹ کر کے لگڈان آئیں اگر یہ جو بندہ آیا کھل ہے ہک چونجی تھی کھلو کے آج دیوٹی پیادین ہے اوہ شعبے دی عزت اوہ وقار ہک اکلا کے تا ہی ہے ہک عمر تا ہی ہے اوہ ساری دی ساری ختم تھی گئی ہے وجہ کی یہ سٹھ سال تا ہی پہنچیا ہے اوہ شعبے والا انہوں بار ککایاں دکھا رہا چاہا جائے کیونکہ یہ دی عمر پہنچ گئی ہے فہد دینِ مطین دی خدمت ہے اس شعبے بیچ جتنا بدرک دیدہ بیسی اللہ تیری عزت ودیدہ جا سی اگر کال شبان اللہ حق بڑھ دائی تو دنہا حق سکتے ہو دین دی خدمتیں اگر بندہ چاہنا ہے کہ میری ساری زندگی لوگ عزت کریں میری عمرہ جس حد تھی پہنچ ہوئے ہیں جس بزرگ عالمی دین تھی جوانی بیچی عزت تھی جنا پڑھا تھے وال جتھے تھے بھامی جتنا اللہ لیٹ بھامی جتنا عزت وقار اللہ بندہ سامنے کیوں نہیں بیٹھا لیکن اگر اگر اوہ دے محلے دا امام صاحب چٹی ڈاڑی اللہ اوہ دے کولوان ہے بھامی جس شعبے والا ہے اوہ کھڑا تھی کہ استقوال کرنے مولی صاحب غریب ہے ایک مسلط بیکن امام پڑا مڑا لے لیکن پاؤڑا لہ بندہ سید کریم ہے لیکن اپنے محلے دے مولی صاحب جدہ بیند ہے اوہ کھڑا تھی میں کیا اوہ دے خاندان دی وجہ نال مولی صاحب دے سیمت پیہ کر دے کیا دولہ دی وجہ نال نہیں مولی صاحب دی تو ٹوٹل تنخواہی پنج ازار ہے سید کریم کرسی تو کھلا تھی مولی صاحب دے استقوال کیوں پیہ کر دے مولی صاحب دی زاد دی وجہ نال نہیں دین دی وجہ نال اوہ دی خدمت پیہ کر دے اگر چاہنے ہو کہ سادھی اولاد سادھے والد اتھامی فیدہ دے اتھامی فیدہ دے آپ دی اولاد یا دو ہی ساری اکھیاں روشن کرو اگلہ جہانی صدر ویشی قرآن او عظیم کتاب قرآن او عظیم کتاب کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توجہ سلامت دے تو ساکھو شبہان اللہ تھوالے جوک مطابق اختگوش شروع کر دے آق شبہان اللہ قرآن مجید فرقان امید اولارے کتاب جیدے اندر اللہ خود فرمی دائے ولا اصغرہ منزالک ولا اکبرہ اللہ فی کتاب مبیر اللہ فرمی دائے دنیا والو اے کتاب جیڑی میں اپڑے محبود سین علم شرط نازل کیتی ہیں اے ہو کتاب جیدے اندر چھوٹی جیدہ بھی ذکر موجود ہے بڑی شہدہ بھی ذکر موجود ہے ولا رتبیں ولا یعبسیں اللہ فی کتاب مبیر جیڑا قرآن سون کے جیڑا ایمان تازہ تین ہے وہ ذرا کے سبحان اللہ اللہ قرآن نے فرمی دائے میں قرآن جی خوشک شہدہ ذکر بھی کیتا ہے تارچیدہ بھی ذکر کیتا ہے اگلی ترجیہ تکریم اللہ فرمی دائے وما من غائبت فی السمائے والارد اللہ فی کتاب مبین اللہ فرمی دائے ایک کتاب ایک قرآن مجید جیڑی ترجی موجود ہے ایک کتاب جی شام مالک ہے اللہ فرمی دائے وما مل غائبت اید در غائب مولا کر شہدہ فرمی فی السمائے جیڑا سمانا ویٹ غائب اللہ فرمی دائے اید ذکر قرآن چے فیل ارد جیڑے زمین جی چیز غائب اللہ فرمی دائے اید ذکر قرآن مجید فرقان محمید ایروشن کتاب موجود ہے اتجار سمجھانا چانا علماء تشریف فرمائے توجہ کرے اللہ فرمی دائے قرآن مجید زمین دو غائب موجود ہے اسمانا دو غائب بولو تا صحیح قرآن میں بیان کیا کرنا اللہ دو قرآن مجید زمین دو غائب موجود ہے اسمانا دو غائب قرآن موجود ہے ایک قرآن کہیں نازل تھیا تیرے میرے لجبال نبی دو سین علم نش را تیرے نازل تھیا اللہ فرمی دائے ہی قرآن سمانا دو غائب موجود ہے زمین دو غائب موجود ہے اے جہان انہ چیہان آل وست اے جہان تیرے زمین تیرے میرے نبی پہ وست اللہ فرمی دے قرآن چھے زمین دو غائب دو غائب اے قرآن نازل تھیا میرے نبی دو سین تے جس قرآن موجود ہے سمان دو غائب جس نبی تے نازل تھیا اوہی غیب دو علم جان دے توجہ نہیں فرمائی اوہی تے غیب دو علم جان دے جس قرآن وچ زمین دو سمان دو غیب اے قرآن نبی سونے دے سین تے نازل تھیا تہو ساد یا ساد نبی غیب جان دے اللہ فرمے دے تبیان اللہ فرمے دے قرآن وچ ہر چیز دا توجہ ہے ہر چیز دا ذکر اللہ فرمے دے ذکر چھوڑ یا ایو حنا قد جا اکم نو اد اکم رب اے لوکو اے ایمان والو اے انسانو البتہ تحقید جو قرآن تھو دے کو لوا ہے اے تھوڑے واسطے تحقید البتہ تحقید جو قرآن تھوڑے کو لوا ہے یہ دے اندر تھوڑے واسطے بہت بڑی ہدایت ہے میں قرآن مجید غرقان حمید نو پھول لیا میں آقا قرآن مجید ہر کتاب آئی ہے ریاضی دی ہوئے بیالو جی دی ہوئے سینس دی کتاب ہوئے ہر کتاب اپنا طرف نہیں کروا سکتی اے قرآن مجید کیا تو اپنا طرف کروا سکتی یا کوئی یا محبیان صاحب آرہ کھڑی رحمت لال پہلے شان قرآن دی سینی نے فرمایا اے قرآن نوران نیش شان سبحان اللہ میں علماء دی خدمت توجہ جی اے قرآن نوران شیش شا تحق دا را دی آ بی جو پڑی سنو عمل کریں دا سدھائی جن تی جا جو پڑی سنو عمل کریں دا سدھائی جنات جا اے قرآن مجید فرقان امیل کرو ہاتھ جوڑ کے گزارش کریں میں کو قرآن مجید اے تدہ سامیات کو نازل کرنوالی ذات کہیں دی قرآن مجید آدھ وَإِنَّهُ لَتَوزِلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ قرآن آدھ میں کو نازل کرنوالی ذات رَب بُلَالَمِينَ دی میں پوچھ اے قرآن کو دو جو سوال اے قرآن مجید دیکھو گھن کیا مل اللہ کون اے پی آیا یا کو گھن کی آئی قرآن آدھ نفل بی روح حمید دیکھو گھن کیا مل اللہ جبریل امین اے قرآن اے سینے تے نازل تھی میں پوچھ یہ تیرے مہینے ویج نازل تھی فرمایا شہر رمضان اللہ اوز لہ فی القرآن اے قرآن مجید کیرے مہینے ویج نازل تھی مہ رمضان ویج تیرے رات فرمایا اِنَّا امزل نا ہو فی لیل تل قادر قرآن دی شان قرآن دی فضیلت اللہ تعالی قرآن ازاد بخش آئے قرآن دا ویکھنا وکھرا سواب قرآن نو چھونا وکھرا سواب قرآن نو پڑھنا دا وکھرا سواب یہ تو بندہ یاد استاجی میں ان پڑھنا میں قرآن دا سوہ کوئنا قرآن پڑھنا میں کو نہیں یاد لیکن میرے گھر بچ قرآن میں قرآن کو کی میں پڑھا قرآن قلام اللہ دائے زبان میرے محمد کریم صلی سلام دیئے ان بذرگا دستا جی قرآن پڑھتے چوکھا دل کردائے لیکن غفلت دور جی قرآن نہ پڑھ سگیا ان میں قرآن کو فیدہ کی میں اٹھا بابا جی پریشان نہ تھی ساجر فجر دی نماز پڑھ اسے مسلط قرآن چا پھولو اگر قرآن باقی سمجھ نہیں ہوا دا ہر ستر تے ان ان دل پھرے دا وان بسم اللہ شریف پڑھ دا وان قرآن دا بسم اللہ پڑھ دا سواب وکھ رائے قرآن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآل سلام فرمی دے جی بندہ آدھ آئے میں اللہ نال گال کر رہا او بندہ نماز پڑھے توجہ جی اگر کوئی بندہ آدھ آئے میں اللہ نال گال کر رہا اللہ نال گفتگو کر رہا او نماز پڑھے تے جی بندہ آدھ اللہ میرے نال گل کر او قرآن پڑھے اے قرآن پڑھنا رب گل کر دے اپنے بندے نال اس وجہ نال قرآن اللہ بڑی شان عطا فرمائی میرا مٹھا مدنی کریم صلی اللہ سلام دے حضرت ماغ رضی اللہ تعالی نماز فرمائے دے کال کیام مدہ جڑا بندہ آف قرآن بڑھ گئے ماں باپ نے بچی نو جدہ کی تینو بچے پیار لیکن بچ بچے نو جدہ کار چھوڑ جا میرے پترہ گرمی برداشت کرے سردی برداشت کرے مصافر برداشت کرے کئی کئی ڈہاڑے بکھی میاں لیکن میرے پترہ قرآن اپنے سینی محفوظ کرے اور جس بدرگ جس ماں جس بابی نے اپنے بچے جدہ برداشت کرے لیکن ہیتنی قرآن حافظ بن کے دیو جتنے اعزاد میرے نبی پر فرمی دے بچے حافظ بن کی آئے اور جدہ والدین بچے جدہ برداشت کر کے تامن کر کے قرآن حافظ بنائے میرے نبی فرمی دے این والدین واسطے اللہ قیامت لڑی ایک تاج بڑے سی نوری تاج سی ماں پیو حافظ سڑوے سی انہ سرد نور تا تاج سجے سی قیامت ویچ منا سی اوہ قیامت والے اوہ محشرد میدان جی کٹھے تھی مڑوا دے جی مولا فرمی یا مولا کون جن سرد کی نوری تا دے آقا فرمی تا ہی سورج دی شوام گھاٹ تین سورج چمک گھاٹ تے حافظ قرآن دے والدین سی تاج سجا یا دوست محشرد میدان تاج سجایا سی سرط رکھایا سی پوری محشر نو بلایا سی اللہ فرمی سی بے کو مولا کون فرمایا اے اوہ نے جن بچیاں دے جدہ برداشت گی اولاد درد برداش گی اولاد سارے ماملات برداش گی لیکن بچیاں نو قرآن دے حافظ بنایا اے اوہ بلدے جن دے بچیاں دے سین دے گران لاریب کتا محبوظ اج میں اللہ این ادا اس بیدینا جی ماں جی ماں جی بابا قرآن دے حافظ پتر گو بنا وے او دی اے شان کیا مطلی سرط تاج سجایا وے سی ود محمد کریم صلی سلام دی کیا شان ہو سی تے آپ دے امی دی کیا شان ہو سی تے دے میرے بچے حافظ بنن تے سارے سیران دے نور دا تاج سجایا گے سی تے جس دے سین اتے اللہ دا کلام نازل تے اس امہ آمنا دی کیا شان ہو سی سمجھان دی بھئی یا کوئی قرآن دے حافظ اللہ بڑی شان عطاب فرمائی قرآن دے سوئن اللہ بڑی شان عطاب فرمائی رسول اللہ فرمائی دن کیا مطلب نہیں اللہ قرآن دے حافظ فرمائی سی سڑے سی اپنی برگاہ وی سڑے سی حافظ قرآن رب دی برگاہ حاضر دوران قرآن پڑ دا رہی جی مولا فرمائی مسلمانان قرآن سنے دا رہی جی مولا فرمائی آج محجر دا میدان اے حافظ قرآن تو قرآن پڑ سی اللہ سن سا کون حافظ قرآن قرآن شروع کی تا سنن والا کوئی وزیر آزم نہیں صدر نہیں سی دیئے حافظ قرآن قرآن پہ پڑ دائے اور قرآن جی شروع کی تا اللہ فرمائی دے در ٹھیر ٹھیر کے پڑ جلدی میں کریں حافظ قرآن تر دی بڈال قرآن شروع کی تا اللہ فرمائی دے قرآن پڑ دا جا جن دیا سیڑھی در دی چڑھ رنجی تا جو 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 سمجھ دی بھئی بھول ہوتا سہی سمجھ دی بھئی آب آب جی وقار قرآن دے حافظ اللہ بڑی شان دی قرآن دے عدب کرن اللہ بڑی شان دی توجہ ہے جی مدینہ پاک دی سرزمین سی نبی مکرم شفی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ سلم مدینہ پاک تشریف فرما سن الحمدللہ سارے پکے مکان خوبصورت گھر رہی جتنی دولت مل دی ہر بندی دی کوشش ہونی یہ سب تو پہلے میرا گھر شون ہوئے آوے میرے گھر جی میں بھائی سلیم شاہد گھرانے بچ ویکھو کتنی خوبصورت ہے ہر رنگ دائیں پھال بوٹا لائیا خوبصورت محول بنایا میں سمیل ہر بندی دی کوشش ہونی میرا گھر جو کچھ ملے وہی لکھ لکھ شکر لیکن یا اللہ اجدہ نہیں سادھ ایم گزر ہے جس بچے تو بھی راضی تیرے نبی بھی راضی مدینہ پاک دی وستی ایک صحابہ شول گھر چی قرآن مجید فرقان امید نشقہ پی ہے اور مدینہ پاک چند ستران قرآن لیکن پہلے قرآن مجید ستران تے لکھا آئی کھجور تے پتہ تے لکھا آئی کئی کتے لکھا آئی اسمان غنی رسول اللہ دی آپ دی زیری حیات تبار اسمان غنی نے قرآن مجید نکٹھا کی تھا جیڑا جامع قرآن جیرے میرے موجود بیڑے وچ لیکن اس ٹیم چے کسی صحابی کو چار آئی تا کسی گل پان کسی گل ایک صورت لکھی ہوئی برکت واسطہ اپنے گھارے چے رکھے مدینہ پاک سرزمین بارش واسپ ایک صحابی رسول ایک گھر ایک اولاد دی کون بارش جیرے وچ سی کہ اونا دا کچھ چھات تا چون لگ پا بیوی نو خاند آدھے اگر کپڑا ٹھگڑے جیڑی چیز سنت ہی خیر لیکن اسی مکان دے اندر اللہ دے قرآن مجید چند سترہ پئی انو بچا لین تا کہ اے سنت ہی توجہ یہ جی بارش چل سردی موسم اٹھے آپ نے نہیں کہایا سمان نہیں لیکن اٹھے جلدی جلدی قرآن دے سترہ چاہیا میاں بیوی نے سینے نال چلائیا لیکن بارش اتنی شادی دے آخر کچھ مکان دے چھات جدہ ڈکی میاں بیوی آپ سے مشرع کریں دے بارش بست دے سنہ بچے سنہ نال دے چند سپرانے انہوں اپنے ویڑے چھ رکھ بارش ٹھہر ویشی آسا تیری گھروں کھین ویشا دیوی آدھی گل تیری ٹھیک ہے لیکن نال دے گوانڈی تا کافرے قرآن پیار نہیں کری نا اسلام نو منی منی قرآن نو کی میں اپنے ویڑے چھ رکھے صحابی رسولہ دے یہ دی پریشانی نہ کر گوانڈی حقوق دے جان دے بھم کافرے اجھا کر زیادتی نہیں کی تی میوے ناما کامل یقین خدا دی جاتے میدنا تاون کرے جی درواز کھر کھایا او کافر درواز کی آیا کون فرمایا تیدا گوانڈیا صحابی رسولہ کی درواز کھولو تیدے بیڑے بڑا مہمان آیا اوہے اوہے جیدہ درواز کھولا کون سین نال سکران قرآن دیا لائیا فرمایا بارش واس وی میرا مکان ڈگ گیا قرآن سین دھی تو بچائی بدا تیدے بیڑے رکھنا آیا تیدہ مکان محفوظ قرآن اوہی رکھ لے جڑا بارش ٹھیر وی سین مہوالے قرآن سپران گھن وی سان اوہ جہود کافر آدھے کوئی گر نہیں گھن آ اوہے پرچتی تی قرآن گیا برکے رکھائے صحابی رسول بال گیا اوہے جڑا صحابی نکلا اوہ کافر میاں بیوی ہت بیان آدھے کرنا زیب نہیں نینی یوے کرنے رات دو ہی سے کرنے جلدی کرے انہو ہکھی سے چھ چھ ہکھی سے چھ 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 کافر آنا جلدی جلدی غسل کیتا خامد نے قرآن دی بر کی چاہو تو پہلے اوہ کافر موت پٹی پہ بنے بیوی پچھ دی خیر موت کیوں میری بچ کو فردی بو ہے مط اللہ دی کتاب نو بو آویت تگلیر دی میں مونو کج لینا قرآن دا حیاج کرنا ہے انہیں مونو کج لیا قرآن دی بر کی چال رات دو حصے کی دیا ایک حصہ قرآن چاہ کی کھل آئے جا جا رات حصہ مک آئے دو چا بار آئے تی بی بی نو کھڑا کر رہے انہیں غسل کی تا قرآن چاہ لگ مو کج آیا ساری رات قرآن چاہ کے کھڑے رہے عدب قرآن دا کی تا سویر دا ویلہ تھی بلال مجی روی چگی ہے اللہ اکبر دی صدع بلان کی تھی سوڑا جلدی اٹھوا جس نے قرآن دا کی تا دنیا تی درو دا محبوب جس نے قرآن دا کی تا درو دا 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 نبی مکرم بلال دی دان مکر سرکار درو دا 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 میرے نبی 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 کافر دا 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 خڑکایا اندر آو آگئی کون فرمایا میں اللہ دا نبی جلدی جلدی بھاج کیا سوڑا حکم کریا اسا آو دو کی میرے نبی فرمایا آج رات تسا جڑا مل کی تا اللہ پسند آگئے تسا قرآن دا حیاء کی تا ساری قینات میں محمد قدم جان میں اللہ میرے نبی کریم نے کلم پڑھا فرمایتا ہے قرآن دا حیاء کی تا آج تو کئی سال قبل قرآن کتھ پیع ہو ویا بزرگ کان دینان کریں دے پچھلے پیران تے توروین سالی تعلیم تے سالی علم اتنا بات گئی ہے میں کئی نوجوان سر ننگ قرآن پڑھ دے بیٹھ رہن کئی تا اتنی بھی بغیر وزید قرآن پڑھ دے کئی تا اتنی بیٹھ قرآن دا کوئی حیاء کو نہیں لیکن وات بھی میں خراج تحسین اپنے ملک پاکستان پیش کر دا عرب دیا لاکہ چلے ون قرآن کوئی حیاء کوئی نہیں کوئی اٹھے میرے حافظ محمد فیاس صاحب اللہ خیل مور دین اللہ میرے گواہ نے میرے ناغ سان کیا پیا کر دیا قرآن مجید فرقان حمید ایت ٹیک لیکن کیوں پیوٹ دائیں قرآن مجید جلد ٹوٹ گیا سی اس میں اینا کو جا کیا ہے قرآن دا حیاء اگر کیتا ہے کہ تسی تیسی کیتا ہے کدھی کانڈ نہیں کیتا قرآن دا عدب کیتا لیکن الحمدللہ ایم لات بھی ہن لیکن کئیو جا تھوڑی جا تنگ تھی اگر تھوڑی جا گٹسی گھٹے جلدی جلدی تھیں آمین چاہ قرآن میں قرآن تھی چاہ کے آدھ میں کم نہیں کی تھا میرے نبی فرمی دن قرآن قسمہ چامر واسطے نہیں آیا قرآن ہدایت ہے سہارا گن کی جان نہ بچا قرآن ہدایت ہے اگر حق تے بات بھی قرآن نچا اگر نہ حق تے بات تا نچا ہوتی وجہ کے بزرگ فرمی دن جنہیں حق قرآن چاہیے ساتھ پشتن برباد کر چھوڑے قرآن چامر واسطے بات اسی لوگ کہا دیں قرآن اگلے بندے نے جھوٹا قرآن چاہ لیا قرآن جھوٹا نہیں جھوٹے بندے نے قرآن چاہیے قرآن سچا ہے قرآن برحق بلکہ ان لا خو جھوٹے بندے جان چھوڑا بلکہ قرآن سچا ہے نا خو بندے جھوٹا قرآن سچا ہے آخری جملہ تیجازت کہ حق شاہ تشریف فرمائے آپ دی خدمت گزارش کر سام تشریف گھنہ سن آخری جملہ اپنی اولاد تربیت قرآن مجید دینا سجنو قرآن پڑھن والا بچہ اتھ دین مدرسے چھوی داخل کار دین لے پاس تیرے حصہ ہونا چاہیدہ ہے اللہ اکبال رحمت اللہ فرمی دن سالہ تا وطیرہ اے بندے گلہ دھیران وقت تھوڑا وطیرہ سالہ اے بند گئے پانچ پتر سارے سامنے کھڑا کریں سارے پتر جیرے نیک لیکن تکڑے نہیں زین تو تیز نہیں کسی نیک شو بیچے کسی نیک شو بیچے کسی نیک شو بیچے خوش نصیب کوئی ہندھے بارنا جیڑا بچہ کمزور ہے ہاتھ پیار ڈنگ تھوڑی جی آگ کمزور ہے بیاں بیوی سالہ سب تو پیل ایا کریں باقی کسی شو کمزور ہے میاں بیوی راتی سالہ کر دیا نہ تہی کوئی ڈاکٹر بنا سک دیا نہ تہی کوئی فوجی بنا سک دیا فوجی کبول نہیں کریں کسی شو بیچے کمیاب نہ تھی سی کر مالی میرا خیال مولی چا بنی مولی بانا اے جو شو بید اندر ہر رنگ بندہ قبول تھی تیری میری ایک قیفیت اے رویہ ویکن تڑپ ہے رو پہ چیخ پہ اس نے بیسا کو جواب دیتا فرمایت دنیا والو جنہیں حکیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے ارے یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی جس بچے نے تو عام سمجھ ہے عام سمجھ کے مدرسے چے داخل کر رہے ہیں سال تو بعد قبلہ کاری حافظ آمیر صاحب نے محنت کر کے انہوں حافظ قرآن چا بڑھا ہے سال تو بعد او انہ او گڑھا بچہ او بھی حافظ قرآن بن کے تیرے ویڑے آگئے ایک نتہ دکٹر بنان واسطہ امریک کے بھینجائے اس نے ڈال لکھ خرچہ کرنا لگ گھر آ گیا اتہ استاذ صاحب نے اپنے پیس پلے بھر کے ایک دستار بنائی ایک حافظ بان کے گھر آیا اور ڈاکٹر بان کے گھر آیا جیدہ ڈوئے پہنچے دیں مار گئی ڈا بھی دیں کچھ دیں اور ڈال لکھ خرچہ کرنا لگ جنازہ پڑ سے یا پنجھار روپے پڑکی بننا لگ جنازہ پڑ سے اعزاز دیں دا اللہ مقبال تا فرمی جنہیں حقیر سمجھ کر بجا دیا تون نے یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی بچے ترمیت نیک کر گی اپنی قبر صدر گل حمید صاح ایک خراجی تحسین سارا واسطے کی نہ میند کی تھی آپ بچے دیں آج قرآن دے حافظ کس اندازج قرآن دے حافظ قرآن پہ پڑ دی ایک محبت جہیں کوئی دولت اللہ نصیب چکرے اللہ تعالی کروڑا ہرن تنازل ہوں کر آئیت مسل بل بل سیر گل شان کر چل سوال مال اپنا ہم مسافر کھا چل میری ختم ہوگئے ختم ختم ہوگئے ختم آخر دعو آخر سوال